اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آیے کریمہ کی تلاوت کا میں نے جو شرح حاصل کیا ہے اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے فہلے آقای کریم رعوف الرحیم علیہ التحیم جتور تسلیم کی بارگاہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں عقیدت و محبت میں لوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نظرانہ پیش کریں اسلام علیکہ یا رسول اللہ اسلام علیکہ یا حبیب اللہ اسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیٰ آدیکہ و اصفحابی کا یا نور اللہ اسلام علیکہ یا نبی اللہ صاحب سے آپ نے سماعت فرمایا میں بھی کچھ معروضات پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا اللہ رب العزت مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے آج دنیا کی تقریبا انسان بے وکوفی کی دہلیز پر قدم رکھ چکے ہیں اور سیجویشن یہ ہے کہ یہ سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں اور یہ دنیا ہمارے لئے کیا ہے نتیجتاً اس طرح سے دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں جیسے اس دنیا سے کبھی جانا ہی نہیں اور اس دنیا کی چیزوں میں اتنے مگن ہو چکے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا کی ساری چیزیں ہماری زندگی کا سب سے بڑا مقصد میرے پیارے آہمہ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ایک انسان دنیا میں جیت جی کر کتنا جیے گا اس کی زندگی کی مدت جب ختم ہو جائے گی تو وہ اس دنیا سے چلا جائے گا کوئی بھی اس دنیا میں پرمنٹ رہنے کے لیے نہیں آیا کسی بھی مذہب کا ماننے والا انسان کیوں نہ وہ اس بات سے کوئی ادکار نہیں کر سکتا کہ مجھے ایک دن اس دنیا سے جانا ہے لیکن پریشانی سب سے بڑی یہ ہے کہ وہ دنیا کی چیزوں میں اتنا گھوم ہو چکا کبھی بنگلوں کو دیکھ کر گھوم ہو گیا کبھی پہاڑوں کو دیکھ کر گھوم ہو گیا کبھی آفشار کو دیکھ کر گھوم ہو گیا کبھی جھرنوں کو دیکھ کر گھوم ہو گیا کبھی باہار کو دیکھ کر گھوم ہو گیا اور ایسا کھو گیا اس کے اندر جیسے ان ساری چیزوں سے لطف اندوز ہونا یہی ہماری زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے اسی کو ربی قدیم جلل جلالہو نے ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے زمین پر ان کے لیے زینت بنائی یہ پہاڑ زینت ہے یہ دریا زینت ہے یہ ساری چیزیں جو دنیا کے اندر ہمیں نظر آ رہی ہیں بطور خوبصورت و زینت اللہ نے ان ساری چیزوں کو زینت کے لیے اس لیے بنایا تاکہ ربی قدیم جلل جلالہو ہمارا امتحان لے کہ چیزوں میں گم ہو جاتے ہیں یا چیز بنانے والے کی محبت میں گم ہو جاتے ہیں ہم میں کا کون ہے جو سب سے اچھا عمل کرتا ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اللہ کے برگزیدہ بندوں کی زندگی کا جائزہ نہیں وہ پہاڑ دیکھتے تھے تو انہیں خدا یاد آتا وہ جھروں کو دیکھتے تھے تو انہیں خدا یاد آتا وہ شجر و عجر کو دیکھتے تھے تو انہیں خدا یاد آتا لیکن ہم ان چیزوں کی محبت میں اتنے ڈوب گئے کہ چیزیں تو یاد رہ گئیں خدا ہم کو کھن بھول گئے اللہ کی یاد تو ہم نے فراموچ کر دیا اسی لئے قرآن مقدس میں واضح لفظوں میں اللہ عزب جلل نے ارشاد فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ ان کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے خدا کو بھولا دیا تو وہ خود فراموشی کے شکار ہو گئے آج ہم خود فراموشی کے شکار ہیں ہمیں اپنے وجود کے بارے میں کوئی احساس نہیں ہے کہ ہماری زندگی ہمارا اٹھنے والا قدم ہم سے ہونے والی نافرمانیا اس کا انجام اور اس کی سزائیں کیا ہیں میرے پیارے آقا فَلَّلَّهُ تَعْلِ عَلِي بَسَرْضًا کے پیارے دیوانوں ہم کسی کا بنگلو اور گاڑی دیکھ کر کے بے چین ہو جاتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں کبھی بھی لسٹیشن پر رہنے والوں کے مقانات کو دیکھ کر ہمارے دل میں آرزویں پیدا ہوتی ہیں کہ کاش ہمارے پاس بھی ایسی جگہ ہوتی اللہ اکبر لیکن میرے کریم نے واضح لفظوں میں فرما دیا وَإِمْنَا لَجَاعِلُنَا مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُوزَا ہم جو کل زمین پر موجود ہے جس کو ہم نے زیند کے لیے بنایا اسے پٹ کر دیں گے یعنی اس کو پٹیل میدان بنا دیں گے چٹل میدان بنا دیں گے سیچویشن یہ ہوگی کہ جب اللہ وآز و جل اس دنیا کو فنا کرنا چاہے گا تو حضرتِ اسرافیل علیہ السلام جیسے ہی سور پھوکیں گے تو پہاڑ بھی ختم ہو جائیں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ جھتنے بھی ختم ہو جائیں گے شجر و عجر بھی ختم ہو جائیں گے ساری چیزیں ختم ہو جائیں گے اور یہ چٹیل میدان ہو جائے گا یہ زمین بلکل ہموار ہو جائے گی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ان چیزوں کی محبت میں گرفتار رہ کر کے ہم نے اپنی دنیا کو کہا تک سمارہ ذرا دیکھ لیجئے یہ دنیا فنا ہونے والی دنیا ہے ہمیشہ باقی رہنے والی دنیا نہیں ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیمان ذرا آپ سوچیں اور اندازہ لگائیں اس دنیا کو اللہ نے پیدا کر کے ہمارا امتحان دیا ہے کہ اے میرے بندوں میں نے یہ دنیا کو سمار تو دیا ہے لیکن تم اس دنیا میں مگن ہو جاتے ہو یا میری طرف آتے ہو پیدا کرنے والے کی طرف آتے ہو یہی وجہ ہے یہ ساری نشانیوں کو دیکھنے کے بعد ہمیں اللہ یاد آنا چاہیے لیکن آج جو لوگ ہی اسٹیشن جاتے ہیں انہیں گناہ یاد آتا ہے آج جو کوئی جھرموں کی طرف جاتا ہے وہاں جانے کے بعد اسے برائیاں یاد آتی ہیں آج اگر سمندر کے کنانے کوئی جاتا ہے تو عیاشی کے مقصد کو لے کر کے جاتا ہے یہ ساری چیزیں اس لیے نہیں بنائی گئیں کہ ہم وہاں جا کر گناہوں کے دھبوں میں اضافہ کریں بلکہ یہ ساری چیزیں اس لیے بنائی گئیں کہ ہم ان ساری چیزوں کو دیکھ کر یہ سوچیں کہ جب اللہ نے اسے اتنا خوبصورت بنایا ہے تو جنت کتنی خوبصورت ہوگی اللہ عز و جلہ نے جنت کتنی اچھی بنائی ہوگی لیکن آپ ذرا دیکھو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان قوم ہے جو یہاں پرمنٹ رہنے کے لیے آیا کوئی یہاں مستقل رہنے کے لیے نہیں آیا آئیے ذرا صحابہ کی زندگی دیکھیں آئیے ذرا تابعین کی زندگی دیکھیں آئیے رسول Wesley عز و جلہ کی زندگی پاک کو دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا وہ جب بھی ان چیزوں کو دیکھتے ان کی زباں سے سبحان اللہ نکلتا ان کی زباں سے الحمدللہ نکلتا ان کی زباں سے اللہ اپنے پر نکلتا اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ یہ ساری چیزوں کا خالق اللہ ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جی پیارے دیوانوں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے اللہ نے ہر چیز کو پیدا فرمایا لیکن ان ساری چیزوں کے اندر سب سے اچھی چیز جو اس نے پیدا فرمائی سب سے اچھی ساتھ کے ساتھ جس کو اللہ نے تقلیق دی وہ قوم ہے لقد خلقنا الانسان فی آسن تقریم انسان کو اللہ عز و جللہ نے بہترین مخلوق بنا کر پیدا فرمایا اسے اشخ المخلوقات کا تاج اتا فرمایا سب سے اچھی قریقے سے سمارا اور اس کے سواہے کا عالم کو دیکھئے اللہ اکبر ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مجھے اس سوال کا جواب دیجئے ہمارے ناخون بھی بڑھتے ہیں پیر کے ناخون بڑھتے ہیں ہاں کے ناخون بڑھتے ہیں باگ بڑھتے ہیں لیکن کبھی آپ نے دیکھا کہ ناخ بھی بڑھتی ہے ہماری نہیں ناخ نہیں بڑھتا ہاتھ بڑھتے ہیں ناخون بڑھ جاتے ہیں بال بڑھ جاتے ہیں اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر ناخون بھی بڑھتے ہیں اسی طریقے سے اگر ناخ بڑھنے لگ جاتے ہیں